لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی اب ہم روزے کے فوائد دیکھیں گے روزے کے روحانی فوائد بھی ہیں اجتماعی فوائد بھی ہیں اور طبی فوائد بھی ہیں یعنی میڈیکلی بھی آپ کو فائدہ مند ہے اور ایک collectively ایک as a group as an امہ بھی اس کے فوائد ہیں اور personally اس کے روحانی فوائد بھی ہیں spiritual فوائد بھی ہیں تو روزے کے جو روحانی فوائد ہیں ان میں سے ایک تو جو ہے وہ صفتِ صبر انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے اپنے آپ کو چیزوں سے روکنے کی ایک صلاحیت جو عام طور پر سارا سال ہم کھو دیتے ہیں وہ حالتِ روزے میں پیدا ہوتی ہے اور روزہ اس حالت کو قوی بھی بناتا ہے یہ آپ کے اندرنا ایک قسم کا کنٹرول آپ کو سکھاتا ہے اور اگر ہے تو اس کے اندر improvement لے کے آتا ہے اسی طرح نفس اور روح میں تقوی کا ایک بہت بڑا یہ process سٹارٹ کرتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس process کو ہم بعد میں continue نہیں رکھتے اور یہ علتِ تقوی اللہ سبحانہ وتعالی کے اس فرمان سے واضح بھی ہوتا ہے کہ روزے ہم نے تمہارے لئے لکھ دیئے جیسا پچھلی امتوں پر لکھ دیئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو تم متقی بن جاؤ تو روزے کے جو اجتماعی فوائد ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ چونکہ اس process میں ساری کی ساری امت ایک ساتھ شامل ہوتی ہے تو ایک طرف تو اس میں نظم و نسق اور دوسری طرف اتحاد یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں پھر ایک طریقے سے عدل و مساوات اور محبت بڑھتی ہے جب ہر طبقے کا آدمی ہر قسم کا آدمی ایک ہی قسم کی عبادت میں مصروف ہو اور اس کا ایک ہی treatment ہو اللہ عزوجل کے نگاہ میں تو سب کا ایک ہی treatment ہے لیکن ہم دنیاوی لوگ یہ ایک دوسرے کے اندر امتیاز کرتے ہیں فرق کرتے ہیں لیکن حالت روزے میں یہ ایک عدل و مساوات کا ایک قائم ہوتا ہے کہ بھی آپ نماز پڑھیں ہیں سب ساتھ کھڑے ہیں لوگ مسجدوں میں زیادہ جمع ہونا شروع جاتے ہیں عبادتیں بڑھ جاتی ہیں محبتیں بڑھ جاتی ہیں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں مدد کا جذبہ بڑھ جاتا ہے تو ایمان میں ایک تازگی پیدا ہوتی ہے رحم کا جذبہ اوپر آتا ہے ایک دوسرے پر احسان کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اسی طرح روز مرہ معاشرے میں جو خرابیاں ہوتی ہیں انسان اپنے روزہ بچانے کے لیے ان خرابیوں سے بھی بچتا ہے اور روزے کی جہاں تک طبی فوائد ہیں ان میں سے بعض ماہری نطب لکھتے ہیں کہ اس سے آتے درست ہوتی ہیں اس سے میدے کی اصلاح ہو جاتی ہے جسم کو فضلات اور بیکار اجزاء سے یہ پا کو صاف کر دیتا ہے اسی طرح موٹاپے اور پیٹ کی چربی کے بوجھ کو بھی یہ کم کرتا ہے اور یہ تمام چیزیں اسی صورت میں پیش آتی ہیں کہ اگر ہم کھانے میں بد احتیاطی نہ کریں ہم تو ماشاءاللہ سہری میں پراتھے کھاتے ہیں اور ہم افطاری جو ہے وہ پکڑوں اور سموسوں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ چیزیں سہت کے لیے بہت مذر ہوتی ہیں کیونکہ ایک تو آپ کے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ایسٹ لیول آپ کا بہت ہائی ہو جاتا ہے پیٹ میں تو اب اس کے بعد آپ اس کے اندر کھی اور پراتھے دال دیں تو پیٹ جو ہے وہ تو بچارہ بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے آپ اس میں تیلنگ کی چیزیں دال دیں جو بلکل ڈیپ فرائی ہوئی ہوئی ہوں مٹھائیاں دال دیں تو وہ تو بچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ دن پر بھوک میں ہوں اور ایسٹ ہوں اور اب اس کے اندر مزید ایسی چیزیں دال دی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں پیٹ میں آتی ہیں تو پیٹ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو گھولانے کے لیے ڈائجسٹ کرنے کے لیے تو گھولانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پیٹ پھر اور ایسیڈ پروڈیوس کرتا ہے آلرڈی اتنا ایسیڈک ہے اوپر سے اور ایسیڈک ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ مزر سہت ہوتا ہے پھر یہ چربی بنتی ہے بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ میں رمضان میں الٹا اور موٹا ہو گیا اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم کھانے میں بہت ہی زیادہ بہت احتیاطی کرتے ہیں کھانا جو ہے وہ بالکل احتیاط سے اور کھانا چاہیے اونٹ تو ہم ہیں کہ دبا کے کھا لیں گے اور پھر اس کو سارا دن سٹور کر کے استعمال کرتے رہیں گے بہرحال ان چیزوں کو خیال کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے اس روایت کو ابن سنی نے بھی روایت کیا ہے اس کو ابو نعیم نے بھی روایت کیا ہے کہ سومو تستسح سومو تسح کہ تم روزہ اختیار کرو اور تندرست ہو جاؤ گے وَمْعَلَيْنَاِلَّاِ الْبَلَاغ